نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نئے نئے وہ نہیں شروع میں قاف اور دال کے فتحہ کے ساتھ قدح قدح بڑے پیالے کو کہتے ہیں قدح بڑے پیالے کو کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو پیالہ تھا اور قاف کی کسرہ اگر کر دیں گے قد ہے تو اس کے معنی حصہ کے ہوتے ہیں سہم تیر کے ہوتے ہیں قد ہے تیر تیر کمان تو اس لئے قاف کے فتحہ کے ساتھ دال کے فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انکسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ٹوٹ گیا فاتخذ مکان الشعبی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتخذ بنایا اتخذ لیا مکان الشعبی ٹوٹی جگہ میں ٹوٹی ہوئی جو جگہ تھی جو بھی جگہ یعنی جس جگہ سوراخ ہو گیا تھا اب وہ سوراخ چھوٹی بھی ہو سکتی ہے تھوڑی بڑی بھی ہو سکتی ہے تو ٹوٹی ہوئی جگہ سوراخ والی جگہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا سلسیلتا من فضہ چاندی کا ایک ٹکڑا چاندی کا ایک ٹکڑا چاندی کا ایک ٹکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور اس سے اس سوراخ کو بند کر دیا اس سے اس سوراخ کو بند کر دیا یعنی اب وہ اس قابل ہو گیا کہ اس پیالے کو استعمال کیا جا سکے یہ روایت سے بخاری کی ہے سونے اور چاندی کے تعلق سے روایتیں گزر چکی ہیں کہ اصل اس میں کیا ہے سونے اور چاندی کے بارے میں مردوں کے لیے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے دونوں کے لیے اس کا استعمال حرام ہے کھانے پینے دیگر اور استعمال کی چیزوں کے لیے مرد اور عورت اس میں سب برابر ہیں عورت کو زیور کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے جو چاہے وہ زیور کے طور پر استعمال کر لے سونے میں سے یا چاندی میں سے مرد کو اجازت نہیں دی گئی مرد کو یہ اجازت حاصل نہیں ہوئی یعنی مرد زیور زیور کا مطلب زینت زیور کا مطلب زینت اللہ نے عورت کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ زینت والی چیزوں کو پسند بھی کرتی ہے اور انہیں استعمال بھی کرتی ہے تو فطری میلان بھی ہے اور فطرت نے ان کے لیے اس چیز کو جائز بھی قرار دیا ہے تو عورت بطور زیور کے زینت کے طور پر اسے استعمال کر سکتی ہے بلا کسی حرج کے مرد زینت کے طور پر زیور کے طور پر اسے استعمال نہیں کر سکتا سوائے ایک انگوٹھی چاندی کے سوائے ایک انگوٹھی چاندی کے چاندی کی انگوٹھی کے طور پر اگر مرد استعمال کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادی کی انگوٹھی استعمال کی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اختیار فرمائی ہے وہ اہل ایمان کیلئے جائز اور درست ہے اسے حرام نہیں قرار دیا جا سکتا تھوڑی سی اور ڈیپ میں دیکھیں تو حرام تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہتر یہ ہے مردوں کے لئے کہ اگر دنیاوی اعتبار سے کوئی حاجت ہے دنیاوی اعتبار سے کوئی حاجت ہے تو بے شک چادی کی انگوٹھیوں استعمال کرنے ورنہ اس سے دور رہے دنیاوی اعتبار سے کوئی ایسی حاجت جو ان کی پوری ہو سکتی ہے اس چادی کے انگوٹھی کے ذریعے سے تو اسے استعمال کر لے اگر حاجت نہیں ہے تو اسے بچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مناسبت سے استعمال فرمایا مہار کے طور پر مہار کے طور پر تو زینت کے طور پر آپ نے اس کا استعمال نہیں کیا اور کامل اقتداء کامل اسوہ تب ہوتا ہے جب اس کی بھرپور ریایت کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت کو پوری کرنے کے لئے اس کا استعمال کیا ہمیں بھی ایسی اگر کوئی حاجت ہے وہ اسے پوری کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے زینت کیلئے استعمال کرتے ہیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس میں حرج ہونا چاہیے گرچے کھل کر کے اسے نہیں کہا جا سکتا لیکن اقرب یہی ہے کہ حاجت اگر اس سے ہے تو وہ صحیح نمونہ ہے اور صحیح اقتداء ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاجت نہیں ہے تو نہیں شادی کی مناسبت سے رومال اور انگوٹھی کس چیز کے انگوٹھی ساندھی کے انگوٹھی بشپن سے اس چیز کو دیکھتے آئے تو ہم لوگوں نے تو یہی سمجھا تھا کہ یہ اس کا ایک حصہ ہے رومال اور انگوٹھی یہ اس کا ایک حصہ ہے وہ تو بعد میں پتا چلا کہ یہ سب لوگوں کی اپنی ایجاد ہے اب اس انگوٹھی کو جو دولے کے لئے تیار کیا جاتا ہے کسی لئے وہ دولہ پہنے گا بطور زینت بطور زینت بطور حاجت نہیں بطور حاجت نہیں ابھی بتایا نا جیسے نبی صلی اللہ کی حاجت بتایا کہ نبی صلی اللہ نے موہر کے طور پر اس کے اندر لکھوایا محمد الرسول اللہ ہاں سائن کرنے کے لئے تو نیچے محمد سگنیچر تو نیچے محمد پھر رسول پھر اللہ اس طرح سے اس کے اندر تین لائنوں میں یہ سائن نبی کریم صلی اللہ کی اس میں لکھتی گئی تھی تو اسے آپ استعمال کرتے رہے اگر آج بھی آپ کو سائن کے طور پر استعمال کرنا ہے آلن سالن بہت بہتر ہے یہ اس طرح کی اور کوئی حاجت کوئی ایسی ضرورت ہماری پوری ہو رہی ہے اس راستے سے تو بہت اچھا ہے ہاں تو یہ کامل اختداء ہوگی یہ کامل اختداء ہے میں حرام نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی شخص چادی کی انگوٹھی استعمال کرتا ہے تو حرام ہے لیکن کامل اختداء تب ہوگا جب وہ حاجت کے طور پر اسے استعمال کرتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو آج ہمارے درمیان انگوٹھی کے علاوہ بھی بطور استعمال کی لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہیں گلے کا چین ہاتھ میں بادنے والا شیخ نے ابھی اشارہ کیا اور کلم کے طور پر بھی کچھ لوگوں نے استعمال کیا ہے کلم چاندی کا کلم اسی طرح سے آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں کان کے اندر بھی کچھ عورتوں کی مشابت کرتے ہوئے کان کے اندر پہنتے ہیں کس کی مشابت ہے اس میں عورتوں کی مشابت اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کتنے ایسے شوقین ہیں جو ما شاہ اللہ ڈیزائن کا جب کپڑا سی لاتے ہیں تو اس میں بٹن جو چاہیے چاندی کا بٹن چاہیے ڈیزائن ڈیزائن والا کپڑا ہے ترے طریقے تو اس میں بٹن بھی تھوڑا اس نویت کا بٹن بھی چاہیے تاکہ اس کا استعمال کر سکیں حاجت میں یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن جو ٹوٹ گیا تھا برتن جو ٹوٹ گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا چاندی کا ٹکڑا لہا کر کے اور اسے لگا کر کے اور اس ٹوٹی ہوئی جگہ کو آپ نے بند کیا ایک حاجت اس کا یہ معنی قطعی نہیں ہے کہ پیتل سے وہ بند نہیں ہو سکتا لوہے سے وہ بند نہیں ہو سکتا وہ کسی اور راستے سے بند نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے بند ہو سکتا ہے اس سے وہ بند ہو سکتا ہے پر چاندی کے ذریعے سے بند ہونے میں کوئی شبận نہیں ہے اور پورے توفر آدمی اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے اس برتن کا کر سکتا ہے ضرورت پڑتی ہے دانت میں مثال کے طور پر چاندی لگوانے تو اس سے سیف ہو جاتا ہے دانت ایک حاجت ہے ایک ضرورت ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کو استعمال کر سکتا ہے کتنے ایسے ہیں کہ ناک ہے ہماری اندوستان کا واقعہ ہے ناک چاندی کے ناک تھے نو اندرا گاندھی نے جو بنوایا تھا چاندی کی ناک ہاں تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں اگر ہماری حاجت کو پوری کرنے والی ہیں ہماری کوئی ضرورت کو پوری کرنے والی ہیں اور اس میں چاندی داخل کر دیا جاتا ہے کوئی حرج اس میں نہیں ہے چاندی کا نہ ہو چاندی اس کے اندر ڈال دیا گیا ہو اور اسے اصلاح کا کام مقصود ہے جائز چکڑا کیلی رکھ دیں آپ دے دیں کسی کمپنیوالی کو کی تیار کر دو اور بیش میں تھوڑی سی جگہ میں چاندی کر لو وہ تیار کر سکتا ہے اس کے پاس مشینے ہیں تیار کر دے گا یہ ایلگ ہے ایسا کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے لیکن اگر کہیں کوئی مشکل آگئی ہے اس مشکل کو دفع کرنے کے لیے ہمارے پاس کئی راستے ہیں اس میں سے ایک راستہ یہ ہے تو وہاں پہ ہم کر سکتے ہیں یعنی اصلاح اور مرمت کی خاطر تاکہ ہماری آئی ہوئی یہ ضرورت اور حاجت پوری ہو سکے اور وہ بھی چاندی میں اور وہ بھی چاندی میں نہ کی سونے میں نہ کی سونے میں چاندی کی سراحت موجود ہے اس لئے چاندی کی حد تک اس کو باقی رکھا جائے چاندی سے آگے نہ بڑھا جائے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں مرد ہوں یا عورت ہوں استعمال والی جو بھی چیزیں ہیں برطن کے طور پر کوئی بھی برطن چمچ کی شکل میں ہو گلاس کی شکل میں ہو پلیٹ کی شکل میں ہو کسی اوہ شکل میں ہو کوئی بھی شکل جائے زور درست نہیں ہے سوائے اس حصے کے جس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں آیا ہوا ہے اس جیسا معاملہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اسی کے ساتھ ساتھ کتاب الطہارہ کا باب الانیہ ختم ہو رہا ہے آنے والا درس انشاءاللہ باب ازالتن نجاسہ و بیانوہا ہوگا باب ازالتن نجاسہ و بیانوہا ازالہ یعنی دور کرنا ازالہ کا مطلب دور کرنا نجاسہ گندگی نجاسہ گندگی باب ازالتی ان نجاسہ و بیانیہا حسد اور اس کا بیان یعنی دور کرنے سے متعلق جو شریعت نے احکام اور مسائل دیئے ہیں اس سے متعلق احکام اور مسائل اس باب کے تحت میں ذکر کی جائیں گے اسی پر اکتفا کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفروکا و اتوب اليکا